بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون تاسیم میم یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو زباہ کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا بے شک وہ مفسدوں میں تھا اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث کریں اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیزیں دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے واوحینا الى ام موسا ان ارضعیه فاذا خفت عليه فالقیه فالقیه في الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه اليک وجاعلوه من المرسلین فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئین اور ہم نے موسا کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاو جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجی بے غم ہو بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چوب گئے وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَونَ قُرْغَةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكْ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَا أَن يَنْفَعْنَا أَوْنَ اتَّخِذَهُمْ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصْرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْتَقَرْ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور فراہن کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو قتل نہ کرنا شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یہاں ہم اسے بیٹا بنالیں اور وہ انجام سے بے خبر تھے اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غصے کو ظاہر کر دیں غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی اور ہم نے پہلے ہی سے اس پردائیوں کے دودھ حرام کر دیئے تھے تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیرخواہی سے پرورش کریں تو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن یہ اکثر نہیں جانتے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانَ هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاستَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌّ مُّبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي بَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور پھر پورا جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم انعائت کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا بے شک وہ انسان کا دشمن اور سریح بہکانے والا ہے بولے کہ اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے تو اللہ نے ان کو بخش دیا بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین فأصبح فی المدینہ خائفا یترقب فإذا اللذہ استنصرہو بالامس يستصرخو قال له موسا انك لغوي مبین فلما ان اراد ان يبطش بالذی هو عدو لهما قال يا موسا قال يا موسا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس کہنے لگے کہ اے پروردگار تُو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے میں آئندہ کبھی گناہگار کا مددگار نہ بنوں الغرض صبح کے وقت شہر میں درتے درتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے موسا نے اس سے کہا کہ تُو تو سریح گمراہی میں ہے جب موسا نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ یعنی موسا کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ نیک اکاروں میں ہو و جاء رجل من اقص المدینہ یسعا قال یا موسا ان الملع یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین فخرج منها خائفا یترقب اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسا شہر کی رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں سو تم یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا خیر خواہوں موسا وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے ولما توجہ تلقاء مدین قال عزا ربی ان يهدینی سواء السبیل ولما ورد ماء مدین وجد عليه امتا من الناس يسکون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قَالَ مَا خَطُبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَوْلِ فَقَالَ رَبِّ انِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے چار پائوں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کے